موسیقی گجرات ٹائٹنز جو کی پچھلے سیزن فائنل مقابلے میں راجستان کی ٹیم کو ہرائی تھی اس ٹیم سے ہار کا بدلہ لیا اور سب سے بڑی بھومکا ری بھائی سنجو سیمسن کے ساتھ ساتھ شیمرن ہیٹمائر نے شیمرن ہیٹمائر اس مقابلے کے پلار او دا میچ میں نے مقابلے نمبر 23 کے آئی پیل دوہجار تیس میں گجرات نے 178 رن کا ٹارگٹ بنایا تھا 178 رن بنانے تھے راجستان کو جوابی کار ریوائی میں چھککا مار کر میک جتا آئے یہاں پر شیمرن ہیٹمائر نے شبمن گل نے 34 پر 45 رن بنائے تھے 19 پر 26 سدارشن نے ہاردک پڑیا نے 19 گین میں 28 رن 3 چوکے 1 چکے کی بدلت تو ڈیویڈ ملر نے 30 گین میں 46 رن 3 چوکے 2 چکے کی بدلت اور ابینا منوہر نے 13 گین میں 27 رن 3 چکے کی بدلت مارا تھا چیز کر نے اتری راجستان کی چار وگٹ پچپندن پر گر چکی تھی جس میں یاششوی جیسوال فارم میں چل لائے جوس بٹلر بنا کھاتا کھولے لوٹے تھے ریان پراک 5 رن بنائے تھے تو وہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں دیب دیٹ پڑیگر نے 26 رن بنائے تھے 2 چوکے 2 چکے کی بدلت لیکن بڑی پاری نہیں کھیل پائے سٹرائک ریٹ بہت کم تھا ان کا ایکس چار کا لیکن اس کے بعد سنجو سیمسن نے 32 گیند میں 60 رن کی پاری کھیلی 3 چوکے 6 چکے کی بدلت پاری آپ چاہے 100 رن کی کھیل دو چاہے کتنے بھی رن کی کھیل دو لیکن اگر وہ میچ ویننگ پاری نہیں ہے تو پاری کا کوئی مطلب نہیں رہا سنجو سیمسن 60 رن تو بنا گئے ٹیم کے کام آئے لیکن فنش کس نے کیا شیمران ہیڈ مائر نے وہ بھی آخری کے کچھ اوبروں میں جب شمی جیسے خطرنا گیند باج ہاوی ہو رہے تھے لیکن تب شیمران ہیڈ مائر نے اپنے بلے باجی یا کمال دکھاتے ہوئے 26 گیند میں 56 رن بنائے 2 چوکے 5 چکے کی بدلت لازٹ مین کا ساتھ دروپ جوریل اور عوی چاندن اشوین نے بھی خوب دیا جوریل نے 10 گیند میں 18 رن 2 چوکے 1 چکے کی بدلت جہاں پر 180 کا سٹریک ریٹ تھا اور اشوین نے تو 3 گیند میں 10 رن جڑ دیے تھے آتی ہے چکا چوکا وہ بھی شمی کی گیند پر جو پہلے کئی وکٹ لے چکے تھے دو وکٹ لے چکے تھے اور بہت کم ایوریج کے ساتھ یہاں پر گیند باجی کر رہے تھے ان کی گیند پر چکا چوکا جڑا تھا لیکن شیمران ہیڈ مائر نے لازٹ میں جب آخری اور میں 7 رن کی درکار تھی یہاں پر دو رن بھاگے تھے پھر اس کی بات جس طریقے سے آخری گیند پر شیمران ہیڈ مائر نے یہاں پر چکا جڑا تھا لازٹ سے 4-5 گیند پہلے دوسری گیند پر 20 روی اور کی وہاں پر نور احمد کی گیند پر چکا جڑ کے جو سیلیبریٹ کیا وہ چڑچاؤں کا ویشے تھا شیمران ہیڈ مائر کی بات کرے تو آئی پیل کا خطرناک یہ خلاڑی ہے تین وکٹ سے راجستان کی ٹیم کو مقابلے میں جید دلائی اور یہاں پر اگر اورینج کیپ کی لسٹ کی بات کریں تو راجستان کی ٹیم سے جوس بٹلر نظر آرے نمبر چھے پر پانچ میچ میں 204 رن کے ساتھ لیکن شیمران ہیڈ مائر کی بات کرے تو اس خلاڑی نے پانچ میچ میں 183 رن 183 کی ایوریج اور 184 کے سٹرائک ریٹ اور 7 چوکے اور 15 چھکے لگائیں اس خلاڑی نے تو یہ کمال اس خلاڑی کا یہ کیریبین پاور بولتی ہے لیکن جس طریقے سے یہاں پر بات کریں شیمران ہیڈ مائر کی کبھی نمبر 7 پر بلے باجی کرنے آتے ہیں کبھی نمبر 6 پر تو یہ ان کا نمبر رہتا لیکن اس کے باوجود اورنج کیپ کی لسٹ میں اس خلاڑی کا نام ہے تو سچ مچ بہت خاص ہے یہ خلاڑی اب دیکھنے آگے اور کیسے بچے مقابلوں میں اس خلاڑی کا پردشن رہتا ہے بنے رہے شنل کے ساتھ ایسے اور تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت دھنیواد